جی سرور خان صاحب جی سرور خان صاحب تینکیو جی اس کے بعد آپ پلیز بات کریں بات کریں اگر اجازت ہے تو میں پلیز کل پوائنٹ آف آرڈر پہ ایک ایشو ریز کیا گیا تھا اپوزیشن سائٹ سے کہ سٹینڈڈ پاکستانیز مختلف فلائٹس کے ذریعے جو یورپ سے آ رہے ہیں کچھ دعا میں پھنسے ہیں کچھ دبائی میں پھنسے ہیں کچھ استنبول کے ائرپورٹس پہ پھنسے ہیں تو اس بارے میں میں تھوڑا جو اقدامات ہم نے لیے ہیں وہ میں اس مزدیوان کو اعتماد میں لینا چاہتا ہوں جی اگر اجازت ہوا جنابی سپیکر اور سیز پاکستانیز ہمارا سب سے بڑا احساسہ ہیں اور یہ کہتے ہوئے مجھے دلی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ پاکستان کی معیشت میں ریڈ کی ایڈی کی حسیت بھی رکھتے ہیں سیون پوائنٹ فائف ملین اوورسیز پاکستانیز ہیں جو ریکارڈڈ ہیں اور ان کے جو ریمیٹنسز ہیں اس سال ریکارڈ کی حد تک ٹوینٹی نائن بلین ڈالرز پہ پہنچے ہیں جبکہ تمام تر محنت کوشش اکدامات سبسیڈیز کے باوجود ہماری ایکسپورٹس چوبیس اشاریہ کچھ بلین ڈالرز تک پہنچی ہیں تحریک انصاف کے بھی روح روائے ہیں اور سیز پاکستانیز ان کی تکالیف ان کی پریشانیوں کا تحریک انصاف کی حکومت کو بڑی اور پرائم منسٹر کو بڑی شدت کے ساتھ احساس بھی ہے اور ان کی خصوصی ادایات پہ جنابی سپیکر باوجہ کوویڈ فلائٹ آپریشنز کو رسٹکٹ کیا گیا تھا اور انٹرنیشنل فلائٹس ٹوینٹی پرسنٹ پہ کر دی گئی تھی اس میں اور یہ ایک ٹوینٹی نائنٹین تھ میل سے آن ورڈ یہ آپریشنز چل رہے ہیں لیکن ہماری ریکویسٹ پہ ان سی او سی نے مربانی کرتے ہوئے ایکزیمشن دی یورپ یوکے چائنہ ملائشیا اور کینیڈا سے آنے والی ڈائریکٹ فلائٹس کے آپریشنز کو فورٹی پرسنٹ انکریز کر دیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی نہ کافی ہے ذاتی طور پہ جو انیلیسز ہم نے کیا ہے اور ہم نے ایک پروپوزل بھی بجوائی ہے ان سی او سی کو کہ ان آپریشنز کو انکریز کرنے کے لیے مزید ریلیکسیشن کی ضرورت ہے اور اسے منیمم سکسٹی سیونٹی پرسنٹ کر دیا جائے تاکہ دیارے غیر میں بسنے والے اور سی پاکستانی بھائی بچے بہنیں جو عید اپنے پیاروں کے ساتھ منانا چاہتے ہیں ٹونٹی ایت جولائی یا ٹونٹی فاسٹ جولائی کو عید بنتی ہے وہ پاکستان آ سکیں تو یہ ہمارے ایجنڈے میں ہیں لیکن اس کے بوجود ہم نے کچھ سپیشل ارینجمنٹس بھی کی ہیں اور سپیشل ارینجمنٹس ایک تو ہمارے جتنے محنت کش بھائی میڈل ایس میں بستے ہیں جی ان کے لیے سپیشل ارینجمنٹس فائف جولائی سے آن ورڈ ہم نے سپیشل پی اے اے کی فلائٹس لگائی ہیں جس میں میرے پاس کمپلیٹ ڈیٹا ہے کہ پانچ جولائی کو سات سپیشل فلائٹس تھی ہیں اور تیرہ سو چھتر لوگوں کو ہم نے پاکستان پہنچایا اس طرح چھے جولائے کو سات فلائٹس پندرہ سو کاسی پاکستانیوں کو لائے اس طرح نو سات جولائے کو نو فلائٹس سترہ سو چونتیس اور آٹھ جولائے کو اکیس سو چھے لوگوں کو دس فلائٹس کے ذریعے اور ٹوٹل اس وقت تک جو پی اے اے نے ٹو نائنٹی سپیشل فلائٹس کے ذریعے چمن ہزار ایک سو سولہ پاکستانیز کو باعزت بہرام طریقے سے پاکستان پہنچایا جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ یورپ اور یوکے میں ہماری ریسٹرکشنز ہیں پی اے اے پہ لیکن ہم نے سپیشل ارینجمنٹس اور سیز پاکستانیز کو لانے کے لیے پی اے اے نے کیے اور لنڈن مانچسٹر اور پیرس کے لیے لنڈن کے لیے چار چارٹر فلائٹس کے ذریعے تیرہ سو ساٹھ لوگوں کو ہم لیا ہے مانچسٹر سے سات چارٹر فلائٹس کے ذریعے دوزار ایسی لوگوں کو اور پیرس سے دو چارٹر فلائٹس کے ذریعے چھ سو پینسٹھ لوگوں کو لیکن مزید بھی ہم نے شیڈول ترتیب دے لیا ہے انشاءاللہ بیس جولائی تک کوئی سٹرنڈ پاکستانی جو پاکستان آنا چاہے گا چاہے وہ یورپ سے آنا چاہا رہے یا میڈل ایس سے آنا چاہا رہے اسے انشاءاللہ فسیلٹیز فرام کی جائیں گے اور بائزر طریقے سے پاکستان لیا جائے گا تینکیو جی